دو سال کے دوران حکومتی اخراجات میں پانچ ہزار ارب کی بچت مشیر خزانہ عبدالعفیش یہ کہتے ہیں کہ آسان کاروبار کے لیے کئی پولیسیاں متعارف کروائیں معاشی ترقی کے لیے نجی شعبی کی بھرپور حوصلہ افسائی کی پاس ماندہ طبقے کو ریلیف کے لیے اگدامات کر رہے ہیں حکومتی اخراجات میں کمی اور فوج کے اخراجات منجمت کیے گزشتہ مال سال میں حکومت نے کوئی مالی گرانڈ نہیں دی ہم نے خصوصی طور پر جو بڑے فیصلے کیے وہ دو تھے ایک یہ کہ ہر چیز ہر پولیسی کا مہور پاکستان کے پبلک اور دوسرا یہ کہ معیشت میں جو بنیادی رول ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر کا تو بڑے مشکل فیصلے کیے گئے اور حکومتی اخراجات کو بڑی سختی سے کم کیا گیا پانچ ہزار ارب روپے پچھلے دو سال میں ماضی کے کرزوں کے سود کی مد میں دیئے گئے جو ہم نے بجٹ دیا اس سال اس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا ہزاروں روہ مٹیریلز جو ہیں ان کے اوپر ڈیوٹیز اور ٹیریف سفر کی تاکہ لوگوں کو بزنس کرنے میں آسانی ہم اپنے اخراجات کو کم کریں اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی تنخواہوں میں زافہ نہیں کیا ہم نے سیویلین گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں اس میں کمی کی ہم نے فوج کے اخراجات کو منجمت کیا اور ہم نے کوشش کی کہ ہم کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہ دیں اور جو یہ سال گزرا اس میں ہم نے کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں